سکرم میں ہوں آپ کی گارڈنر دوست نادشنہی ہے آج میں آپ کو ایلو ویرا کا جوس بنانا بتاتی ہوں ایلو ویرا کے فواہد تو سب کو ہی بتا ہے کہ ایلو ویرا کتنا بینیفیٹشل ہے کتنے بینیفیٹس ہیں ایکچولی اس کے جو ایلو ویرا ایک سیکولن پلانٹ ہے اور ایک ایور گرین پلانٹ ہے یہ انٹی ایکسیڈنٹ بھی ہے اور انٹی پکٹریل پلانٹ بھی ہے اس کے اندر کی جیل ہے اس کا جوس پینے کے بہت سے فواہد ہے ہوتا ہے نا اتنا اس کا کڑوا ہوتا ہے کہ ہمیں کہنے میں تو بہت آسان لگتا ہے کہ اس کا جوس پی لیں لیکن یہ عام روٹین اس کا جوس بہت کڑوا ہوتی ہے اس کی جل میں تو عام اس میں پیا نہیں جاتا آپ میری ویڈیو پوری دیکھے گا اس میں دیکھے گا کہ میں آپ کو کتنا اچھا طریقہ بتاتی ہوں اس کے اندر کو جل کو پینے کا کہ آپ کو اس کا جوس چونہ بلکل بھی اس کی جل کڑوی نہیں لگے گی اور اس کے بہت سے فواہد ہوں کے پلیز میرے چینل کو ساتھ ساتھ لائک بھی کر دیجئے کیونکہ محنت ہوتی ہے آپ کے لئے اور میں اس طرح کے بہت سے ویڈیوز لاتی رہوں گے چھوٹی چھوٹی جس میں آپ کو بہت فائدہ ہو اب میں آپ کو الو ویرا کا بتاتی ہوں دیکھیں الو ویرا کو جو ہمیں اس کے جل فائدہ مند ہوتی ہے اس میں دو سے تین سال کا پلانٹ ہو جاتا ہے تب یہ جا کے مچیور ہوتا ہے اس میں یہ دیکھیں اس طرح کے پلاورز نکلتے ہیں اس کے بعد یہ ہمیں لگتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ مچیور ہو جائے پلانٹ اب آپ اس کے جل فائدہ کر چکے ہیں میرے گھر میں الو ویرا بہت use ہوتا ہے اور میں use کر کر کے اس کو اب دیکھیں آپ نے یہ کیا کرنا ہے اگر الو ویرا use کرنا ہے اس کو شروع کے جو چار پتے ہیں ان کو آپ نے نہیں چھوڑنا چھیڑنا ان کو چار پتوں کو اگر آپ چھڑیں گے تو پلانٹ کی گروتھ رک جائے گی اسی طرح یہ دیکھیں یہ میں نے اوپر کے پتے چھوڑ دیئے ہوئے ہیں تاکہ پلانٹ کی گروتھ ہوتی رہے آگے سے نیچے پتے نکلتے رہے اگر ہم اس کو کٹ کر دیں گے اوپر سے تو پلانٹ کی گروتھ رک جائے گے اب ہم نے ایک مچھوڑ پلانٹ میں سے ہم نے اس طرح سے اس کے لیوز لے لینے اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم نے لے لیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے بہت اچھا سا اس کو بھول لیا اچھا یہ جو دونوں سایڈز ہیں پہلے یہ کٹ لیا ہے ہمیں چاہیے تین ٹیبر سون کے جتنا تو دونوں سایڈز کٹ لیا ہے اس میں جو نا یہ سید کے لیے چلنے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ سکن کو آپ کی بہت اچھا کرتا ہے سکن آپ کی بہت اچھی گلو ہونے لگتی ہے یہ بی پی کو بھی بیلنس کرتا ہے اور آپ کی سکن ہتھی اور سب سے بڑی بات جو یہ میں بنا رہی ہوں اس کو میں بنا رہی ہوں گریپ فروٹ میں ٹھیک ہے اور جو گریپ فروٹ میں جب ہم یہ بنائیں گے اور اس کا جوسہ پییں گے یہ فیٹ کٹر ہے آپ کا آپ کا یہ ڈرنک فیٹ کٹر بن جائے گا اور اس طرح آپ نے اس کی اتنی موٹی جیل ہے آپ نے اس کو اس طرح نکال لینا ہے تین ٹیبل سپون کے قریب یہ جیل نکال لینا ہے اور اب یہ جو اس کے چھلکے ہیں میں اس کو کچھ بھی زائے نہیں کرتی اس چھلکوں کو نا آپ فیس پہ لگا لیں اس کی جو جیل اس میں ہوتی ہے اس کو آپ فیس پہ لگا لیں آپ یقین مانیں اس کو آپ دن میں دو تین دفعہ لگائیں آپ کے پیمپل ایسے ختم ہوں گے نہ کہ آپ کو کوئی جانا نہیں پڑے گا یہ دیکھیں یہ لیا گریپ فروٹ اور اس کو ہم نے میں اس ہی میں جوس نکالتے ہیں اس میں جوس نکالنا بہت ایزی ہوتا ہے اور زیادہ میس بھی نہیں ہوتا بس آپ نے پھٹا پھٹ جوس نکالا اور آپ نے بنا لیا ٹھیک ہے یہ اس میں میں نے دو گریپ فروٹ اور اس میں جوس نکالا ہوئے آپ کو دکھانے کے لیے کیجئے دیکھیں اس طرح سے اس کا جوس بلکل نکال لیا اور میں کیا کرتی ہوں یہ دیکھیں بلکل ختم ہوگیا جوس نکل کر میں کیا کرتی ہوں اس کے بیچ اٹھا دی ایک بیچ ہے اس میں زیادہ میری ہے اور اس کا جو گودہ ہوتا ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے اس کا کام ہوگیا ہتھا اس کا ہم رہ دے ہا سائی اب میں بناتی ہوں یہ ہم نے اس میں جوس تال دیا ٹھیک ہے اور ایلو وی رجل جو نے نکالی تھی وہ تین ٹیبل سپون بے وہ تکال دے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہم نے اس کو بلینڈر چلا چلا میں اٹھ کٹر جوس بنا رہی ہوں اور میں اس میں بی بی پیشنٹ بھی ہوں میں اس طرح یوز نہیں کرتی اور یہ آپ کی ہلپ کو بہت اچھا کرتا ہے آپ کی سکن کو بہت اچھا کرتا ہے آپ پیئیں گے آپ کے جو میٹابولازیم ہے میٹابولازیم اس کو بہت اچھا کرتا ہے اگر آپ پیئیں گے آپ کو خود اپنا ہلکا ہلکا فیل ہوگا تینکیو ویری مچ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکون کے بٹن کو آل پر کر کے کلک کیجئے گا تھینکیو بیری مل